بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری شعبہ نفسیات سے مطالب یہ صاحب ہیں علی حیدر صاحب ان کا عنوان ہے میں شیعہ کیسے ہوا ان کی سٹوری آپ غور سے سنیں ویڈیو سنیں اس میں بہت سی کام کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ مذہب مسلک فرقہ کوئی چیز نہیں کوئی شئے نہیں انسان کو تحقیق کر کے سچ تلاش کرنا چاہیے مذہب محض اندھاپن ہے اور کچھ نہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صاحب یہ جناب چودری صاحب یہ صاحب اس مسل کا مستعب بن گئے کہ آسمان سے گرا خجور میں اٹکا ایک گن سے نکل کر دوسری گن میں چلے گئے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ میں شیعہ کیوں ہوا میں شیعہ کیسے ہوا کوئی پوچھا ہے ان صاحب سے کہ شیعہ بننے کے لئے آپ کو کہا کس نے ہے اللہ نے کہی نہیں کہا نہ شیعہ بننے کو کہا نہ سننے بننے کو کہا تو جواب ندارت ہوگا اللہ نے تو تمام فرقوں میں جانے سے منع کیا ہے یہ تو نہیں کہا کہ تم ایک سے نکل کر دوسرے میں چلے جاؤ اسی اگر تفصیل دینے لگوں تو پوری کتاب بنے گی میں ان کی دیوئی تین آیات پر تفصیل دوں گا جو انہوں نے شیعہ بننے کے لئے بنیادی وجہ قرار دی ہیں یہ تین آیات وسیلے والی آیات وسیلہ والی آیات جو انہوں نے پڑھی ہے 5 over 35 اور دوسری آیت آیت موبائلہ 3 over 61 اور تیسری آیت آیت تطہیر 33 over 33 گو کہ انہوں نے صرف تذکرہ کیا ہے نہ آیات پڑھیں نہ حوالے دیئے نہ آیات پڑھیں نہ حوالے دیئے جو کہ ایک محقی کو زیب نہیں دیتا کمنٹ میرا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ زیادہ یعنی والیونٹ پر چلا جائے ہو سکتا ہے کوشی کروں گا کم کرنے کی پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو سنیں تسلی کے ساتھ پوری سن لیں پوری سن لیں ویڈیو سن لیں پھر میں کچھ کمنٹ دوں گا انشاءاللہ یہ آپ سنیے جہاں تک تعلق ہے میرے کنورشن کا تبدیل ہونے کا تو اس سے پہلے کہ میں اپنی کرون شر کی بیک گرونڈ بتاؤں کہ سب سے پہلے انسان کو بیسیکلی تقوی کی طرف اس کا رجعان ہونا چاہیے قرآن بھی یہی ہے قرآن بھی اسی کو ادائے دیتا ہے جو صاحبِ تقویٰ تقویٰ کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تقویٰ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے آگے جو بنیادیں بنتی ہیں وہ اس کی پریزگاری ہوتی ہے اس کی عبادت ہوتی ہے قرآن فہمی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ پاک نے بچپن سے یہ توفیقات دی پڑھنا شروع کر دیا پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے تمام مقات بے فکر جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے مینز کے بریلوی جس میں میں خود موجود تھا دیوبندی تبلیغی جماعت جماعت اسلامی جتنے مجھے اویلیبل تھے میری اپنی اپروچ پاکستان کے حوالے سے میں نے سب کو تقریباً سٹڈی نہیں کیا بلکہ میں کم از کم ہارے کے ساتھ ایک سال چلتا رہا سال سال تبلیغی جماعت کے ساتھ میں ایک سال چلتا رہا لوٹا بھی اٹھایا میں نے شلوار بھی اوپر کی دیوبندیوں کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے ان کی مساجد میں گفتگو کرتا رہا اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا رہا یہ میرا بہت لمبا تقریباً میرا پندرہ سال کا یہ انویسٹیگیشن کا ٹائپ پندرہ سال تو اس میں سوالات کوئی بات کروں تو وہ مجھے بڑی ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں لیکن میں اس میں ایک سوال جو یہاں آپ کے لئے نظر کرتا ہوں تو بے شک وہ اس حدیث کے حوالے سے جو بھی جیسے بھی کہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کو میں ایک ایک قرآن کی آیت کو لے کر ایک ایک حدیث کو لے کر مختلف مقاتب فکر کے پاس جانا شروع کر دیا اہل حدیث کے یہ یہ مولانا محمد مدنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جیل میں پنجاب کے وہ اہل حدیث کے صدر بھی تھے اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں میں ایک حدیث لے کر ان کے پاس گیا یہ انیویسٹیگیشن عملان میں کر رہا ریڈنگ سٹڈیز میں نے کر لی کہ کہاں کہاں اختلافات ہوں گئے وہ میں نے اپنے پاس رکھے لیکن انیویسٹیگیشن کہ آپ کسی کی طرفداری میں نہ جائیں غیر جانبدار ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَاكُمْ ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہے کہ تقویٰ لے کے چلے اور اپنی عبادات اللہ کے حکم کے مطابق چلے دوسرا ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اِنَّا دِينَا اِنَّا اِنَّا اِلَا اِلِسْلَام جب میں نے یہ سمجھا کہ سارے فرقے ہیں یہ انیویسٹیکیشن کی بیس ہے اگر یہ ایک ہی ہوتا تو اللہ تعالی نے جیسے کہا ہے کہ اسلام ہے تو یہ فرقوں میں کیوں تفریق کنوں نے پیدا کر دی فرقے کیوں بنا لی وہاں سے میں نے دیکھا کہ کہ کہین کے اختلافات رونما ہوئے جہاں سے یہ فرقے بنے ہیں تو مولانا صاحب سے میں نے یہ قویسچن کیا وہاں ان کے پاس پندرہ سولہ بندے بیٹھے ہوئے تھے میں جا کے بیٹھ گیا میں نے کہا مولانا صاحب مجھے ایک عدیس میں نے سنی ہے آپ مجھے اس کی وضاعت فرما دیں انہوں نے کہا کون سی عدیس میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک عدیس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت تو ہے تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے بہتر جہنمی ہے اور ایک جہنتی ہے مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ جنتی فرقہ کون سا ہے اس پر میں نے ہر مکتب فکر کے ساتھ یہ سوال کیا ہے جب میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا وہ پنجاب کے صدر ماشاءاللہ بڑے عالم دین قطر سعودیہ ان کا بڑا لنک اپ سارا تعلق تھا میں تو ایک ایز کامن مسلمان کی حیثیت سے ان کے پاس گیا اور کسی کی طرفداری میں نہیں گیا اور یہ طرفداری چھوڑنا بھی بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس وقت تک الحمدللہ جو اہل سنت بریلوی کا یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا میں انویسٹیکیشن کا سٹائل بتا رہا مجھے نقش بندیا سلسلے میں خلافت مل رہی تھی میں نے نہیں لی مجھے قادریہ سلسلے کی خلافت مل رہی تھی میں نے نہیں لی یہ دو خلافتیں چشتیا سلسلے کی مل رہی تھی نہیں لی اور اس کی بیس یہ تھی کہ میں اس وقت انویسٹیکیشن میں تھا میں نے کہا میں تو ایک دائرے کے اندر قید ہو جاؤں گا وہ دائرہ تصوف کا ہے وہ دائرہ فقہ کا ہے کیونکہ یہ قیدی ابھی نہیں بننا یہ گڑھ بڑھ ہے تو یہ چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا اور بے عدبی سے نہیں عدب کے ساتھ کہ یہ ابھی نہ میں خلافت لیتا ہوں نہ ہی میں کسی گروہ میں جاتا ہوں میں پہلے دیکھوں گا کہ یہ فرقے بنے کیوں اور کیوں تقسیم ہوئے یہ اس کی مولانا صاحب نے مجھے جواب دیا کہ وہ ہم ہیں جنتی فرقہ ہم ہیں یعنی اس عدیث کی انہوں نے تصدیق کی کہ بہت پاکستان لیول کے آدمی تھے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ہیں اہل عدیث سے جو ہیں وہ ہم جنتی ہیں باقی سارے دوز کیوں ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو میں نے کہا مولانا صاحب اللہ کا حکم ہے کہ دلیل سے بات کرنی ہے آپ مجھے اس کی دلیل دے دیں کہ آپ کیوں جنتی ہیں باقی کیوں دوزخی ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ جو ہم مہد ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو باقی لوگ شرک کرتے ہیں بریلوی ہیں درباروں میں جا کے کرتے ہیں دوسرے تعویز گنڈے کرتے ہیں ان کا آسرہ لیتے ہیں اللہ کے سامنے اس مقابلے میں کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں ہم وائد ہیں جو اپنے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں میں نے آز راہ تمسخہ سمجھ لیں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا جی کہ ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے یہی ایک question کیا کہ ابلیس کے بارے میں وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو مانتا ہوں باقی میں کسی کو نہیں مانوں گا تو اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا نہیں مانا تو یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے آگے سے مجھ سے پیار سے وہ مجھے روکنے کی کوشش کی میں نے کہا نہیں چلو میں نے آپ کو پیار سے بتایا ہے کہ یہ کوئی کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرف لگا دیا ہے میں نے کہا نہیں لگایا نہیں ہے مجھے آپ دلیل یہ دلیل مضبوط نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو اب وسیلہ تو آپ قرآن بنا لیں انسان بنا لیں جس کو بھی بنائیں لیکن وسیلہ تو وہ دیکھنا ہے جو رسول ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے اس وسیلے کو بنانا ہے برحال گفتگو ختم ہو گئی میں مطمئن نہ ہوں اسی طرح دیوبندیوں کے پاس بریلویوں کے ساتھ کہ جی ہم اپنے جو پیر ہیں جو درویش ہیں جو ہمارے گدی نشین ہیں ہم ان کو اپنا وسیلہ بانتے ہیں تو اس میں میرا یہ کوسچن ہوتا تھا کہ کیا یہ معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں جس کو آپ سارا کچھ یہ مان کے ان کی آگے اس کے راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کہتے جی ہمارے لیے وہ معصوم ہیں میں نے کہا وہ معصوم نہیں ہیں کیونکہ وہ گناہگار ہو سکتے ہیں انسان ہیں برحال یہ تھوڑا سا میں تعرفی بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں تو آگے میں نے انویسٹیکیشن جب یہ سارے گروہوں میں کر لی تو کسی کے خلاف میں نے کبھی بات نہیں کی کسی کو میں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی کیونکہ انویسٹییٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف گامزڑ رہے آخر میں میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی کر لی تو پھر میں نے یہ کیا کہ قرآن کی کچھ آیات جو کچھ جو مسلسل میرا ایک سسٹم تھا کہ پورا سال قرآن ختم کرنا پھر واپس آجانا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یہ تقوی کی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں میں نے وہاں سے جب پڑھا کہ یہ قرآن کی یہ آیات تھیں آیت تطہیر پڑی اس کی تفسیر پڑی اسی طرح میں نے آیت مبالا پڑی تو اسی طرح آیت مبدت پڑی تو ساری باتیں مجھے قرآن میں جو نظر آئیں وہ یہ نظر آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرف ہدایت کیا اور اہلِ بیعت کی طرف متوجہ کیا تھا ان محترم کی پہلی آیت وسیرے سے متعلق ہے اے ایمانوالو اللہ سے ڈرو وابتغو الہ الوسیلتہ وابتغو الہ الوسیلتہ 5 اور 35 انہوں نے اس سے کیا مقصد لیا بتایا بغیر آگے بڑھ گئے یہ نہیں بتایا بتایا بغیر آگے بڑھ گئے مطلب یہ کہ اہلِ بیعت کا وسیلہ پکڑو ان کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیعت کا وسیلہ پکڑو یہ وسیلہ پکڑا دیا انہوں نے غائبانہ طور پر چل دیا آگے حالانکہ وسیلہ کیا ہے اور کون لوگ وسیلہ پکڑ رہے ہیں دوسری آیت اس کی وضاء کر رہی ہے دیکھیں میں دوسری آیت رکھتا ہوں اے نبی کہہ دو کہ تم اپنے خیال میں اللہ کے سیوہ جن کو کارساز سمجھ کر پکارتے ہو پکار دیکھو نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یہ نہ اسے نہ اسے بدل ڈالنے کا یہ ہوگی سیونٹین اوہر ففٹی سکس پھر آگے اگلی آئے اُلَائِكَن لَزِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَا رَبِّهِمُ الْوَسِيلَتَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُوْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتًا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ یہ سترہ کی ففٹی سیمن یہ جن کو پکارتے ہیں یہ تو خود اپنے رب کی طرف پہنچنے کا وسیلہ پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کا تو خود حال یہ ہے کہ یہ رب کی طرف جانے کا وسیلہ ذریعہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے مقرب ہو جائے اللہ سے اور وہ اس رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں تو اس آیت سے تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے بندے کوشی کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں وہ ایسے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور عذاب سے بچنے کی صحیح کوشی کرتے رہتے ہیں اس آیت میں یہ کون سب اس کا چھپا ہوا ہے کہ تم کسی انسان کے وسیرہ پکڑ دو تو کہیں بھی نہیں دون آیت میں کہیں بھی نہیں اب دیکھیں اور کسی نکلے ہیں کہ ایکلیر ہو جاتی ہے یہ بات نبی ہی سے کہا جا رہا ہے دوسری آیت پیش کرتا ہوں نبی ہی سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُوا دَعْوَتَ دَعِذَا دَعَنَي ٹو اوور وَن ایٹی سکس اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں پوچھیں کہ اللہ کہاں میرے متعلق پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں بس اس کو چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پائیں ٹو اوور وَن ایٹی سکس اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ نبی تو بیچ میں وسیلہ بن جا یہاں تو اللہ اور بندہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے اللہ اور بندہ ڈائریکٹ ہے اس نے نہیں کہا کہ تو بیچ میں آ جا لہذا وسیلے سے مطلب ہے اللہ کے بندے اللہ کی طرف جانے کی راہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِ اللہ تو قریب ہے تم اللہ سے جب قریب ہوگے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِ کہ میری میرے حکموں پر لبیک کہو تو تم بھی قریب ہو جاؤ گے دیکھا آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے میں تو ان کے قریب ہوں وَعِدَ سَعْلَقَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب بس تمہیں چاہیے مجھ پر بھروسہ رکھیں مجھ پر ایمان رکھیں اور میری بات کہیں بھی بات کو پر لبیک کہو آپ نے بیچ میں ایرِ بیت کو کہا فٹ کر دیا جنب یہ کہاں فٹ ہو گئے بیچ میں اب پاکی کی دو آیات جو ہیں ان پر میں انشاءاللہ آئندہ تفسرہ دوں گا کیونکہ اگر ایڈرس تحویل ہو جائے تو پھر لوگ جو ہے اکتا جاتے ہیں آئندہ کے دو آیات پھر میں انشاءاللہ اگلی قسم تفسرہ دوں گا لیکن حق ج büy لئے علیہ ومیخرت remaining علیہ ومیranch علیہ ومیخرت علیہ ومسلہ علیہ ومی seven